موسیقی 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 کیوں مانے پچھلی گورنمنٹ کو آپ کو نہیں پتا ہر چیز ہم نے خود کرنی ہے سننے تو زینہ یہ سارا پروجیکٹ ہوا یہ سب کچھ کیا گیا جو یہ میٹرو بس کے پلرز ہیں جہاں پہ اوور گراؤنڈ چلی جاتی ہے اور سڑکے لیول پہ جو پلرز ہیں آئیڈیا یہ ہے کہ ان کو اشتہارات کے لیے دے دیا جائے لوگوں کو مارکٹنگ کپنیز کو جس طرح شہر میں باقی لگے ہوئے ہیں وہ LED سکرینز آگئے ہیں اس طرح کی چیزیں تھیں طریقہ کار یہ تیہ کیا گیا تھا کہ تیس فیصد اس کا پیچے لے گا اور سیونٹی پرسینٹ اس کی سب سیٹی کے لیے چلا جائے گا آپ کو بتا ہے تمام اشتہارات کے پیسے جو ہے وہ پیچے لیتا ہے لاہور کے اندر کسی قسم کے بھی بل بورڈ لگے گئے یہ تقریباً تمام پلان ہویا تھا پھر فر سم ریزن یہ نہیں ہو سکا اب بات یہ ہے کہ ہونا بالکل چاہیے دنیا میں آپ کسی میٹرو میں جائیں کسی بھی اس میں دیکھیں بسز کے اندر اشتہارات لگے ہوتے ہیں سٹیشنز کے اوپر اشتہارات لگے ہوتے ہیں انگلینڈ میں تو آپ جب اسکلیٹر پر چاہیے ہوتے ہیں تو آپ کے ساتھ وہ لگے ہوتے ہیں انہوں نے اسکلیٹر تک کو نہیں چھوڑا ان کے سائیڈ ویز میں آپ دیکھیں ان کے بلکل سامنے مطلب ہر طرف آپ کو کلر فول ایڈز جو ہیں بہت اچھی بات ہے ریونیو جنریٹ کرنا چاہیے جتنا ریونیو ہم جنریٹ ان چیزوں سے کر سکتے ہیں کریں لیکن وہ والی بات ہے کہ وہ بلکل بیسو روپے کریں غریب آدمی کو کیوں تنگ کرتے ہیں مطلب یہ کوئی پولٹیکل وکٹمائزیشن اگر آپ نے کرنی ہے ٹھیک ہے نا وہ سیاسی رہنماؤں کو اٹھا کے لے جائے جیل میں لیکن ان کے دیوی اگر کوئی اچھی چیز ہے غریب کو فائدہ کہیں ہو رہا ہے تو وہ مت بند کریں بلکل سبسیڈی واپس کر کے دیکھیں چاہیے اگر وہ فائنلی وہ بریک ایویں نہیں بھی کر رہا کچھ پیسے گورنمنٹ کو دینے بھی پڑتے ہیں تو کفرک نہیں پڑتا گورنمنٹ یہ پیسے دے سکتی ہے بلکل صحیح گورنمنٹ یہ پیسے دے سکتی ہے بارہ عرب کی سبسیڈی دے سکتی ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ گورنمنٹ اپنی دشمن خود ہے میرے ایک پوائنٹ آف یو ہے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی ایک چیز کا اتنا شور مچا دیا جاتا ہے یہ ہو گیا مہنگائی آگئی اور لوگ بھی اس چیز پر ریاکٹ کرتے ہیں جب آپ کو یاد ہوگا یہ تیس روپے کرنے کی خبر آئی تھی تو کس قدر اس پر رد عمل بھی آیا تھا گورنمنٹ کے جو نمائندے ہیں اور جیسے آپ نے فواج آدری صاحب کا خود ہی ذکر کر دیا کہ وہ بھی اس حوالے سے کہہ رہے تھے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے یہ بارہ عرب کی سبسیڈی دینے کی اب وہ ڈیسیشن واپس دیا گیا ہے لیکن مجھے ایک ایمیج گورنمنٹ نے بنا دیا عوام میں وہ تو قائم رہا اسی طرح سے ابھی جو ایف بی آر کی خبر آ رہی تھی گاڑی کی پرسیٹ ٹیکسس کے حوالے سے جو ایک ٹائپنگ مستیک تھی لیکن سپیکلیشن تو ہو گئی نا لوگوں نے اس پر کمنٹس بھی کر دیا ایک ریاکشن بھی آ گیا تو گورنمنٹ اپنا ایمیج مجھے لگتا ہے خود ہی خراب کرنے پر دیکھیں نا یہ کوشش ان کی پیسے ان کے پاس نہیں ہے ہم مانتے ہیں اس بات کو لیکن پیسے وہاں سے جنریٹ کر رہے ہیں جہاں سے کرنے کی سمجھ آتی ہے اب وہ آپ گاڑی والی جو بات کر رہے ہیں پتہ نہیں اب یہ کہتے ہیں ٹائپنگ مستیک تھی مجھے سمجھ لیا تھی کہ اتنی جگہوں سے ہاں وہ اتنی جگہوں سے ہو کے گزرہ کیسے کو ٹائپنگ مستیک رہ گئی ہوگی کمرشل کا ورڈ ایڈ کرنا شاید وہ بھول گئے اس کے انتے ہیں مطلب وہ تو ایک تھا کہ وہ تو فی گاڑی کے حساب سے کئی ہزار مانگ سیٹ کے حساب سے ہزاروں روپے مانگ رہے تھے ہمارے گھروں میں گھڑی گاڑیاں جو تھی میں تو کم از کم سوچ رہا تھا کہ اپنی گاڑی بیچ جاتا ہوں یہ تنے سال کے ٹوکن ٹیکس میں نہیں دے سکتا مطلب 1800 سیٹی گاڑی کے اوپر اگر میں نے پتہ نہیں پچاس ہزار کوئی کہہ رہے تھے کہ ٹیکس دینا ہے ہر سال کا تو وہ بندہ کان سے دے گا ابھی آپ کم بتا رہے ہیں اگر آپ کے پاس میں کسی گاڑی کا نام نہیں لوں گی لیکن اگر آپ کے پاس 1800 سیسی ہے تو پر سیٹ جو کلکولیشن پوری بنتی تھی وہ ایک لاکھ بچیس ہزار بنتی تھی اب دیکھو نا سیمل ایک لاکھ بچیس ہزار ابھی خیر اس پر بات کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے کیونکہ وہ کمشریل کاری کی عوام کی جیب سے پیسے نگال لیں کی پالسییں بنانی حکومت بند کرے جو بلکل ٹھیک ہے جن لوگوں سے پیسے لینے ہیں ان سے لے اور جن کو فائدہ دینا ہے عوام جس کے لیے یہ الیکٹ ہو کے آئے ہیں ان کو دے پہلے یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کی جیب سے سارے پیسے نکال لیں غریب آدمی کو کہیں کہ ابھی چالیس روپے کے ٹکٹ خرید کے بس میں چڑھے گا پھر آخر کار ماننا تو پڑھا نا کہ ابھی غریب آدمی چالیس کی نہیں خرید سکتا اس کو بیس کی ہی دینی ہے اور بہرحال یہ گجو مطا سے شادرہ تک ایک بڑی سہولت ہے ان لوگوں کے بلکل ہے جی بلکل ہے پرسنلی نو پیپل جو اپنی گاڑی گھر کر کے جاتے ہیں کہ ہم میٹرو پر چلے جائیں گے اور اس موسم میں ابھی آپ موسم کی بات سن نہیں تھی وہ آپ کو بتا رہے تھے کہ گرمی ہے اس موسم میں ائر کنڈیشن سرویسز آپ کو مل رہی ہیں اور بھی کوئی نومیل ریٹ پر تو پچھا ہے نا غریب آدمی چارے کو بھی وہ بھی اس ملک کا شہری ہے اگر اس کے فائدے اٹھانے ہیں کسی نے تو ان کو بھی تھوڑا فائدہ مل جائے کوئی فرق نہیں پڑا مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ اس میٹرو بس کو کامیاب کرنے کے لیے یا اس میں کچھ بہتر ڈیسیزن لینے کے لیے گورنمنٹ ہچ کی چاہت کا شکار ہو جاتی ہے اور کہیں انہیں وہ بی آٹی یاد آ جاتی ہے جو کھنڈر کی شکل میں اس وقت پشاور میں موچ ہوتا ہے اب دیکھیں نا وہ یہی بات ہے نا کہ اگر اس میں تعریف کریں گے لوگ تو وہ پچھلی حکومت کی کریں گے اب پولٹکس جو ہے نا وہ جہاں پہ ہر چیز پولٹیسائز ہو جاتی ہے وہاں پہ عوام کا نقصانات ہوتے ہیں تو اس میں بھی یہی نقصان عوام کا ہوا تھا اچھی بات ہے کہ بیٹر سینس پریویل کر گئی ان کو یہ خیال آ گیا کہ غریب عوام کا اتنے سے سال مت کریں آنے والے دن ویسی بہت مشکل ہیں ہر گھر میں یہ سکت یہ بحث چل رہی ہے بارے میں سیکھتے ہیں develop countries سے دیکھتے ہیں آپ نے بھی بہت travel کیا ہے مجھے بھی اتفاق ہوا ایک دو جگہ جانے کا آپ کو نیو یورک میں ٹائمز کو یاد ہے کس طرح سے وہ پورا digital ایک advertisement hub لگتا ہے اور اس میں لوگ جا کر بیٹھے رہتے ہیں سارے سارے رات بیٹھے رہتے ہیں وہ ایک recreational point بھی ہے وہاں پر ہم اس طرز کا یہاں پر کچھ اس طرح کا hub کیوں نہیں بنا لیتے government level پر آپ نے LED steamers کی بات کی اس کے ساتھ ساتھ اور بڑے advance طریقے آگئے ہیں advertisement کے جس میں اچھے خاصے پیسے بھی مل جاتے ہیں اب اس کو کیوں نہیں utilize کیا جاتا جیسے ہم اب چکے بات کر رہے ہیں کہ اب استحارات سے آمند مٹھائی چاہتے ہیں اس کی intention کی ایک تو چیز ہوتی ہے ایک intention پھر اس کی policy ہوگی پھر اس کا آگیا ہوگا ہمارے government کی انٹینشن ایسی نہیں ہیں یہ پچھلی government جو گزر کے گئی وہ بھی ایسے projects بنانا چاہتے ہیں جو کہ عوام کی نظر میں آئیں اس کی بہت زیادہ گفتگو ہو تروفی پروجیکٹس میں انہیں کہتا ہوتا ہوں شاید آپ جو کہہ رہی ہیں یہ ایک long term project ہے کہ شہر کے مختلف علاقوں میں ایسی کوئی LED screens اور گاملد اچھا خاصہ revenue generate ہوسکتا ہے revenue اور بہت سری چیزوں سے بھی generate ہو سکتا ہے لیکن ان کی شاید وہ جو ہوتی ہے نا targets وہ کوئی تروفی پروجیکٹس والے ہوتے ہیں اسی طرح بھی آپ نے KPK کا کا وہ بنا سکتے نہیں تھے ایک چیز بس انہوں نے مقابلہ میں آ کے بنانی شروع گئی یہاں کرٹیسائز کیا وہاں شروع کیا اور اربو روپیہ اب وہ فس گئے نا وہ آگے جاتے ہیں نا پیچھے جاتے ہیں پشاور والے بچارے زندگی ان کی تباہ ہوگی اسی طرح گورنٹسوں اگر ان کو چاہیے کہ یہ چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس ہیں چھوٹے چیزیں ان پر ضروری نہیں ہے چیف منسٹر کی لیول کی بات اصلا پاکستان میں مسئلہ ہی ہے ہر چیز چیف منسٹری کرے گا ہر چیز کا فیصلہ چیف منسٹر پر جا کے ہوگا ابھی آپ نے جو خبریں آپ پڑھ رہی ہیں ان میں آپ آئیں گی اس میں بھی چیف منسٹر ایکشن لے رہا ہے چیف منسٹری کر رہا ہے پھر چیف منسٹر ہے وہ کوئی ایسی تو نہیں ہے یہ ایسی کی لیول کے کام ہم اٹھا کر چیف منسٹر تک لے گئے ہیں اسی طرح کی مسئلہ نا پاکستان میں یہ ایشو آ گیا وہ ہے کہ سارے کام کرنے کے لیے سب سے سب شبر آپ نے لے گئے ہیں جب سے میں نے یہ خبر پڑھی ہے میرا دماغ اس طرح سے چلنا شروع ہو گیا اور مجھے اتنے سارے آئیڈیاز آ رہے ہیں ابھی جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ہم جتنے پولٹس لگے ہیں ان کی ایڈویٹیزمنٹ کو استعمال کر سکتے ہیں پھر اس کے ساسات میں ابھی بار بار فٹیج بھی چل رہی ہے بس کی بس کو یوز کیا جا سکتے ہیں اس کے اوپر آپ پورا استحار لگا سکتے ہیں آپ اس کی لائن کا نام کسی کے ساتھ دے سکتے ہیں اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے آپ لندن چلے جائیں آپ کو بسیں استحاروں سے بھری بھی ٹرینز استحاروں سے بھری بھی جتنے ٹیوبز چلتی ہیں استحاروں سے بھری بھی نظر آئیں گی ایک زمانے میں پاکستان اگر آپ کو شاید یاد ہو کہ لاہور میں بھی شروع شروع میں جب یہ نئی بڑی بسیں آئیں تھی تو یہ برینڈڈ ہوتی تھی مختلف برینڈ جنس کے پیسے دیتے تھے اور چلتا پھیتا استحار ہے اس سے برینڈز کو بھی فائدہ ہوتا ہے میرا خیال ہے اگر انہوں نے کی تھی اس زمانے میں کوئی تین ساڑھے تین ارب روپیہ کے قریب کی انہوں نے بنائی تھی جو اس سے میٹرو کی ایڈوٹیزمنٹ سے ریونیو آرہا تھا اب وہ یہ نا that was like 2-3 years ago اب اس میں کچھ انکریز ہی ہوگا شاید لیکن پھر وہ بات ہے اس میں چھوٹی سی میں بات کرنا چاہوں گا کہ یہ ایک مسئلہ ہے گا کہ جب یہ اس پہ لگانا چاہیں گے کوئی اشتہارات جہاں پہ وہ زمین کے اوپر اوبر گراؤن ہے اور چھڑک کے ساتھ ہے تو وہاں پہ بہت زیادہ پلانٹیشن کی انہوں نے ورٹیکل پلانٹیشن کینی ہے ان پللز کے ساتھ پلاسک کے پوٹس لگا کے اور وہ سارا کچھ تو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کی جو کاؤس تھی اگر اس کو اتار کے اشتہار لگانے کوشش کریں گے تو جو وہ نقصان ہوگا کہیں وہ بہت زیادہ ہی نوجہ ہے کیونکہ یہ بڑی مہنگی چیزیں ہوتی ہیں تو یہ کچھ چیزیں بیزر میں رکھنے پڑیں گے لیکن یہ کرنا چاہیے اور جہاں جہاں سے حکومت ریوی نیو جنریٹ کر سکتی ہے ایسے عوام کی جیب میں ہاتھ ڈالے بغیر پیسے کٹھے کر سکتی ہے اس کو ضرور کرنے چاہیے یہ بیزر میں نہیں ہے لیکن چلیں یہ اچھی خبر ہے اس کے لیے ہم حکومت کے جو ڈیسیجن ہے اس کو سراتے ہیں ساتھ ہی ساتھ میں یہ سمجھتی ہوں یہ پائلٹ پروجیکٹ بھی ہو سکتا ہے اور انچ ٹرین کے لیے بلکل ہو سکتا ہے کیونکہ آپ نے وہاں کرنا ہے تو آپ انیشیئیٹیو لیں یہاں سے ہم نے کچھ چیز بنانی نہیں ہے دنیا میں اس سے آپ ابھی کہہ رہے ہو کہ سب کچھ ہوا ہے آپ نے you just have to follow their ideas اگر آپ کو سمجھ نہیں آرہی آپ ان کا کوئی نہ کوئی ہوگا آپ ان کا پیٹرن فالو کر سکتے ہیں تب ہی ہم آگے جائیں گے I'm not saying کہ ہم نالائک ہیں خود نہیں بنا سکتے بڑھ ایک چیز جو بنی ہوئی ہے آپ اس کو فالو کریں تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں ریوریو جنریشن ہو سکتا ہے خدا رہا یہ بات اگر گورنمنٹ کو سمجھ آ جائے تو بہت سے مسائل حل ہو جائیں ایک بریک کی طرف مجھے جانا ہے بریک پر چلتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ رہیے گا Welcome back ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے کل ایک افسوسناک واقعہ لاہور ائرپورٹ پر پیش آیا اور پروگرام کے دوران ہی ہم نے آپ کو بڑی بریکنگ بھی دی اور پھر اس کے بعد بہت افسوسناک خبر کہ آپ کا ایک ایسا مقام جو حساس ترین مقام ہے جہاں سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے جاتے ہیں وہاں پر اس واقعہ کا ہونا چاہے ذاتی دشمنی کا شاخصانہ تھا اسلحہ تیریٹری میں داخل کیسے ہوا within تیریٹری اگر اسلحہ پروائٹ کیا گیا تو اس کے محارکات کیا تھے کون کون involved تھا اس حوالے سے آپ کو اس خبر کی details ہم بتائیں گے اور اس کو discuss بھی کریں گے کہ اس کی details کیا ہیں اور کس طرح سے یہ واقعہ پیش آیا حسن آپ کی طرف میں آنا چاہوں گی اور کیا تھا یہ واقعہ اور کس طریقے سے اس پر جو سیکیورٹی اداروں کی ائرپورٹ سیکیورٹی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں پروگرام کا سلسلہ میں آگے بڑھاؤں گی حسن کیا کہیں گے کل کے واقعے کے حوالے سے بہت سا سوالیاں نشان کرے ہو گئے انٹرنیشنلی پاکستان کا ایمیج بری طرح متاثر ہو گئے ہم اتنی محنت کرتے ہیں وہ ایمیج بلٹ کرنے میں انڈی اینڈ یہ ہو جاتا ہے سیمل دیکھو نا یہ تو واقعہ تھا چلو ان کی کوئی آپسی دشمینی تھی مقصان ہوا وہ کچھ ایک آدمی بچارہ دو لوگ اس میں تھا نا ایک کو وہ تارگٹ کر رہے تھے دوسرا بچارہ ساتھ آخر لیکن ابھی سوچے نا یہی دیشتگردی کا واقعہ ہوتا مطلب مطلب ایکسیبیلیٹی تو ان تک تھی وہ اندر تک چلے گئے اپنا اسلاح لے کے چلے گئے اور یہ تو چلے وہ تارگٹ کر رہے تھے کسی دو بندوں کو دیشتگرد ہوتا ہے وہ تو ایک اوپن وو کر رہا ہوتا ہے اس پہ بڑے سارے سوالات یہ ہیں کہ دیکھیں ہمارے ائرپورٹس جنرلی بھی لاہور کار سپیچلی یہاں آپ دو بندے چلے جائیں کسی کو لینے کے لیے تو وہ دوسرے بندے گاڑے سے تار دیتے ہیں وہ آپ کو کہتے ہیں یا آپ کو دو ایک سے ایک آدمی جا سکتا ہے ایک درائیور ایک ساتھ اور باقی پیسنجر بس یا جو جا رہا ٹرائیول کر رہا ہے صرف وہ جا سکتے ہیں کہ اگر آپ کسی کو لینے آئے ہیں تو آپ ایک سک سے آ سکتے ہیں وہ ایک لمبی سی لائنے لگی ہوتی ہیں وہاں پہ کئی دفعہ ائرپورٹ کے اندر آپ کو جاتے جاتے ایک گھنٹر دیڑ لگ جاتا ہے تو ہم ایز کنزیومر ہیں ہم تو اپنا کام پورا کرتے ہیں ہم اپنی باری کے انزار کرتے ہیں گاڑی کی تلاشتی دلاتے ہیں وہ جو لوگ وہاں کام یہ کھڑے کر رہے ہیں جن کا یہ کام ہے جائیں کرنا وہ کیا کرتے ہیں یہ دیکھیں نہیں یہ ان کا کام ہے اصل میں اس میں خطرناک بات جو ایک اور ہے جو کہاں ہے کہ ان کو اندر سے ہی اسلاح پروائیڈ کیا گیا یعنی کہ ہماری جو سیکیورٹی کی جو ہے کلیرنس کا طریقہ طریقہ کار وہ اس قدر خوفناک ہے کہ ایسے لوگ جو کہ دوسروں کو اسلاح پروائیڈ کر سکتے ہیں وہ ایسی کی پوزیشنز پہ ہیں کہ وہ اندر لے کے جا سکتے ہیں اسلاح یہ خطرناک بات ہے میں تو جنون ہی کل میں یہ خبر کر رہی تھی اور ایسے دماغ میں ساری چیزیں چلنا شرح ہو گئیں کہ اس کے بات کیا ہوگا امیج کیا ہوگا باتیں کیا ہوگی مجھے جنون ہی اللہ کی قسم خارنی کیا نہیں آپ کا ایمج خراب کر کے رکھ دیتی ہیں دیکھنا یہ ایمج خراب ہونے کے علاوہ خطرناک بات اس لیے بھی ہے وہی تو کہ یہ ٹیرریزم جیسے ہمارا ٹیرریزم سٹرکن ملک ہے اس کے اندر تو ایسے موقع بڑے خطرنا ایسے لوگ جو اپنا کام کرنے کی بجائے پیسے لے کر اور یقیناً پیسے لے کر وہ اسلاح اندر لے کے کیا ہوگا اگر وہ ایک دشمنی والے کے لیے اسلاح لے کے جا سکتے ہیں تو کل کو وہ دہشتگردی کے لیے بھی لے کے جا سکتے ہیں تو اس کی بہت سیریس انکوئری کی ضرورت ہے ہمارا جو طریقہ کار ہے سکینرز کا مطلب ہم جب جاتے ہیں ائرپورٹ پر تو ہمیں تو انتظار کروا لیتے ہیں اس انتظار کا کوئی فائدہ بھی تو ہونا چاہیے مطلب بلکل آپ دو دفعہ اور زیادہ انتظار کروا لیتے ہیں اسے کچھ پوائنٹس ہیں جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ اگر آپ کسی کو چھوڑنے جا رہے ہیں یہ لینے جانے تو ایک سے زیادہ بندہ ڈرائیور کے علاوہ ایک سے زیادہ بندہ آپ اندر نہیں لے کے جا سکتے تو پھر کیسے یہ اتنی جمگٹے لگے ہوتے ہیں کیوں کون علاو کرتا ہے کون ان کو آنے دیتا ہے گاڑی سے آپ اتار دیتے ہیں پیدل چلنے والوں کے لیے کوئی روک تھام نہیں ہے تو پھر کہاں کی سیکیورٹی یہ دیکھ رہے ہیں یہ وہ ڈائکوٹومی ہے اس کے اندر ساری مطلب ہمارے ائرپورٹس پہ تو یوجلی جب کوئی آتا ہے سپیسلی امراز اور حج کی فلائٹس کے لیے تو لوگ کوسٹرز بھر کے آتے ہیں وہ پھولوں کے ہار لے کے اور پورا پورا خاندان دو دو تو کھڑے رہے نا ائرپورٹ سے باہر اندر آنے کی اجازت کون دیتا ہے ان کو ان کو مل جاتی ہے نا پورا پورے خاندان آتا ہے وہ دس پندرہ لوگ ہوتے ہیں بچے ائرپورٹ پہ ایک زمانے میں تو بچےوں کو ائرپورٹ پہ وہ گھومانے پھرانے بھی ماں باپ لے کے آتے ہوتے تھے وہ ایک لائن جو ڈروپ لین کی ہے اس میں وہ جہاز کھڑے ہو کے دکھا رہے ہوتے تھے کہ وہ دیکھو جہاز یہ سارا کام جو ہے نا یہ سب ملے میں ہے اگر مجھے اور آپ کو کہتے ہیں کہ دو بندے گاڑی میں آپ نہیں لے کے جا سکتے ہیں اپنا بندہ یہاں کھڑا کر کے جائیں تو دوسرے کیسے چلے جاتے ہیں اور یہ جو ہے نا ہماری کیلسنسس جو ہے نا اس سے ہمیں جس قسم کی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں بہت کیلس ایٹیٹیوڈ ہے اچھے یار ٹھیک ہے ہوگی تلاشی جانے دو اچھے یار ٹھیک ہے یار اچھے یار ٹھیک ہے اچھے یار ٹھیک ہے کرتے کرتے ہم یہاں تک پہنچ جاتے ہیں یہ ایک ہماری کیلسنسس اچھے یار ٹھیک ہے دیکھیں کیمرس کے لیے نہیں ہوتا جب کیمرس بند ہیں تو نہیں آلا ہوتا کہ میڈیا داخل ہو سکے یا کیمرہ جا سکے آپ دیکھئے سیکیورٹی کے اوپر یہ جو سوال یا نشان اس کو کلیر کرتے کرتے بہت ٹائم لگے گا لیکن ہمارے سیکیورٹی اداروں کا سٹانس کیا ہے جس ذاتی دشمنی کا شاخصانہ تھا اس میں ٹیررئرزم والی کوئی بات نہیں لیکن آپ کا پوائنٹ بڑا ویلیڈ ہے کہ خدا نہ خاصتہ کل کو کوئی اس طرح کے اقدامات کرتا ہے تو کیا تب بھی سہولتکار موجود ہوں گے حسن میں آپ سے اس پر بات کروں گی ہمارے ساتھ سینئر جنرلس افتخار احمد صاحب موجود ہیں ان سے ہم بات کریں گے افتخار صاحب بہت شکریہ سری ایٹرنگ کو جوائن کرنے کے لیے کیا کہیں گے کل کے واقعے کے حوالے سے آپ ائرپورٹ کی سیکیورٹی ایک بڑا سوال یا نشان سیکیورٹی ادارے کہہ رہے ہیں ساتھی دشمنی کا شاخص آنا تھا دیکھیں جو ڈیریکٹر جنرل ہے میجر جنرل کی سبرائی میں یہ جو ایویشن لیزن کا حصہ کام کر رہا ہے وہ بتائے کہ ائرپورٹ انٹیلیجنس کیا کر رہی تھی اس سے یہ سوال کیا جائے کہ جناب جو سیکیورٹی ہے یہ تین شفٹوں کے اندر ہے اور سیکیورٹی میں بانڈری وال سے لے کے جہاز کے اومنے تک کے تمام جو سیکیورٹی انتظامات ہیں وہ ان کے پاس ہیں ائرپورٹ سیکیورٹی فورس کے پاس کیسی یہ چیز اندر گئی اور اگر یہ اندر جا سکتی ہے تو بہت کچھ اندر جا سکتا ہے اندر دکانے جو موجود ہیں ان کی سیکیورٹی کرنس بھی انٹیلیجنس ایجنسی نے دیئے وہ کن کی دکانے ہیں ان میں سے کتنے کریمنل ہیں ان کا کتنا کریمنل ریکارڈ ہے جہاں پر دشمنی ہے لہر شاہ کے اندر لوگوں کی کتنے دشمنی والے لوگوں کو انہوں نے وہاں پہ ٹھے کے دے رکھے ہیں وہاں پہ انہوں نے ان کو کھڑے ہونے کی اجازت ہے اور جو افیکٹیو سپر ویژین اور ماننٹنگ ہے اس میں تو کل ائرپورٹ سیکیورٹی بری جارہ نا کام رہی ہے اور ڈیریکٹر سیکیورٹی جو ہے اور ائرپورٹ کی انٹیلیجنس ہے جو ڈیپی ڈیریکٹر وہاں پہ سی 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 تی وی تکا تھا اس کو نظر نہیں آرہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے جو ڈیریکٹر وہاں پہ سکتا تھا جو ڈیریکٹر انسپیکشن وہاں پہ سکتا تھا نہیں یہ ریکوائرڈ ایڈیٹیل انکوائری انٹیو دیس پین یہ ایڈیو سیریس میٹر اس ہے انٹرنیشنل پہ ائرپورٹ دو آدمی جا کے بندہ مار رہتے ہیں یہ دو آدمی کسی آنے والے منسٹر کو بھی مار سکتے تھے یہ آنے والے کسی وی آئی پی کو بھی مار سکتے تھے یہ آنے والے کسی اور آدمی کو بھی مار سکتے یہ بنجو کے اٹھاڑ کے اندر بھاگ کے جاتے جہاز پہ قبضہ بھی کر سکتے تھے تو پھر یہ کیا کرتے تھے یہی تو بات ہے افتخار صاحب یہ کہتے ہیں کہ ذاتی دشمنی کا شاہ خسانہ تھا جیسے یہ کوئی بڑی بات ہی نہیں پھر خبر آتی ہے کہ اسلحہ ائرپورٹ کے اندر سے ہی فرہم کیا گیا اور پھر ایک اور خبر آتی ہے کہ جو داخلی راستوں پر سکینرز لگے ہیں وہ خراب ہیں کون سمیدار ہے کس سے جواب طلب کر رہے ہیں دیر آر نو سکینرز سکینرز ہے ہی نہیں داخلی رسوں پر اگر کوئی سکینر ہے تو اپنے کیمرو مین کو بھی بھیج اور کوک دکھاؤ سکینرز کے ذرے ہیں دیر آر نو سکینرز آؤٹسائیڈ دی پریمیسز سکینرز آر ویدن دی پریمیسز جس کا تاپ ٹکٹ لے کے چک کراک اندر درخل کے تب سکینرز کام کرتے ہیں باہر کا وہ ایک ٹوٹی سی آٹھ میں پکڑی ہوئی ہے اس کے بارے میں بہت بحث ہوئی ہے کچھ کابل بھی ہے دیر آر نو سکینرز آؤٹسائیڈ دیر آر نو سکینرز آؤٹسائیڈ آنلی ایک انسان کے ہاتھ میں ٹوٹی سی پکڑی ہے وہ چیک کرتا ہے اور اس کا کام تھا کہ وہ چیک کرتا جاتا اب یہ ڈگری میں گئے ہیں کیوں نہیں ڈگری چیک کی گئی لوگوں کو ضریل کیا جا رہا ہے میل ہا میل بازرکات لائن لگ جاتی ہے جہاز کے اگرنے سے پہلے تو ہم اگر برداشت کرنے کو تیار ہیں یہ ایزیو کی تو سکینرز آؤٹسائیڈ آپ نے بیجونا کیمران کو پوچھو کتر سکینرز ہیں سر اصلحہ جا سکتا ہے کیمرہ آؤٹسائیڈ نہیں ہے آپ کو پتا ہے میڈیا کو جانے کی اجازت نہیں ہے بلکل بھی اس لیے اجازت نہیں ہے ان کی پولیسیز کا پول کھل جاتا ہے آپ اس لیے نہیں اجازت کہ آپ ایکسپوز کرتے ان کو یہ ایکسپوز نہیں ہونا چاہتے لیکن سوال ہے یہ سوال بہت خوفناک سوال ہے دوست میری بات یادرکو ایرپورٹ انٹیلیجنس اسی ایرپورٹ سکیورٹی فور جو کنٹول بای ایریکٹر جنرل جو سرونگ میجر جنرل بلکل صحیح کہ آپ نے مجھے ایسے ہی لگتا ہے انڈر دا کرٹن جو ہے یہ اپنی نالائکی اور ناہلی چھپاتے ہیں جس کی ویسے میڈیا کو تو اجازت نہیں ہوتی لیکن خود یہ سپورٹیو ہو جاتے ہیں اس طرح کے کرمینل ایکس میں اور سپورٹیو میں اس لیے بول رہی ہوں کہ یہ خبر ہے اور اوثنٹی خبر ہے کہ اسلحہ ائرپورٹ کے اندر سے ہی فراہم کیا گیا ویل تینکیو سو مچ افتخار صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کا تجزیہ ہمارے ساتھ شامل ہوا میں نے کہا حسن اگر آپ ہیں تو افتخار صاحب بھی ساتھ ہونے چاہیے اور ان سے بھی ہم بات کر لیں یہی سے بات کا سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے اب مجھے ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جانا ہے جی بریک لے بعد دوبارہ حاصل ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے اگلی خبر کی طرف چلیں گے جی زخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم جاری کیا گیا ہے اور حسن آپ کے والی بات سردار عثمان بزدار صاحب نے یہ مقدمہ درچ کر کے سٹاک ضبط کرنے کی ہدایات جاری کی ہے وہی میں کہہ رہا تھا نہیں یہ میسٹریٹ کی نیول کا کام ہے ہم لوگوں کا سسٹم کی یہ ہی خرابی ہے اسل میں سسٹم کی جس سے آپ کو پتا چلتا ہے ہم چاہتے ہیں ون مین شو نہیں ون مین شو نہیں ہے مسلہ یہ نا ہے کہ کام ہو ہی نہیں رہا یہ میسٹریٹ کا کام ہے زخیرہ اندوزوں کو چیک کرنا ہے چیف ملیسٹر کا کام ہے کہ وہ یہ اس چیزوں کو پر نوٹس لیتا رہے اس کا کام ہے پولیسی سیٹ کرنا اور پولیسی آلیڈی سیٹ ہے زخیرہ اندوزوں خلاف کہ نئی پولیسی تو کوئی نہیں بنے گی مطلب کوئی زخیرہ اندوزی is already a crime you're not supposed to do that مسئلہ پھر وہ یہ نا ہم ٹاپ سے نیچے تک ایسے کر کے ہم وہ کرنا جاتے ہیں ٹاپ پہ بیٹھا آدمی جو ہے وہ نیچے سے ساروں کو چلانا جاتے ہیں کیا کریں جب ٹیم کام نہیں کر رہی ہے لوگ انٹرسٹڈ نہیں ہیں آپ نے کہا مجیسٹریٹ کی آپ نے بات کی مجھے اچھے سال ہو گئی یہ پروگرام کرتے ہوئے آج تک یہ جو ایک سرکاری نیر فرامہ جاری کرتے ہیں سبزیوں اور پھلوں کے حوالے سے آج تک مجھے ایک دن ریکارڈ بتا دیں مجھے کبھی ایک دن اس پر عمل درامہ دوتا دیکھیں اس پر پرائیس مجیسٹریٹس ہوتے تھے ایک زمانے میں پرائیس مجیسٹریٹس ہوتے تھے ہوں گے کاغزوں میں ہوں گے تنخواہ لیتے ہوں گے مسئلہ یہ نا اس سسٹم کو درست کرنے کی ضرورت ہے یہی جو نا یہ شو مینشپ ٹائپ کی جو احرکتے ہیں کہ میں نے کر لی ایک وہ میٹنگ لے لی اور اب زخیرہ اندازہ ختم ہو جائے گی پسلے دس سال بھی ہم نے ایسا بڑا کچھ دیکھتے ہیں مجھے لگ رہا ہے وزیراعلا صاحب نے توڑے غصے میں بھی ہیں میں کچھ یہ خبر پڑھ رہی تھی تو انہوں نے لکھا باتیں بہت ہو چکے اب کام کر کے دکھانا ہوگا میرے سگے بھائیوں میرے سگے رشتداروں کا بھی کوئی کام نہ کیا جائے یعنی مطلب ان کے ستہلے رشتداروں کو کر دیا جائے مطلب یہ تو بے فکوفوں لی باتیں ہیں باہر یہ ہے کہ جب تک آپ سسٹم نہیں بنائیں گے پیٹے آئے کا یہی کہنا تھا کہ اس کے ملک کے اندر جو حکمران رہے انہوں نے سسٹم کو خراب کیا یہ وہ کہہ کے آئے اصولی طور پر ان کو سسٹم کو درست کرنے کے لیے اس میں دیکھئے ہلسن ایک چیز لکھی ہویا ہے مصنوعی مہنگائی پیدا کرنے والوں کے رحموں کرم پر عبام کو نہیں چھوڑا جائے گا یہ کہا ہے مصنوعی مہنگائی ایکچولی ایگزسٹ کرتی آپ دیکھئے جب بجٹ پاس ہوا اس کا اطلاق یکم جولائی سے شروع ہونا تھا لیکن میں نے اپنے پروگرام میں بارہا بولا یکم جولائی سے پہلے ہی لوگوں نے قیمتیں بڑھا دی اس کے بعد جب یکم جولائی سے اطلاق شروع ہوا تو قیمتیں مزید بڑھ گئیں کون ذمہ دار ہے اس کا کون پکڑے گا اسے لوگوں کو پکڑے جانا چاہیے نا ان لوگوں کو اصل میں نا یہ وہی بات ہے کہ جو سسٹم اگر دیکھیں سیویل ہم نے ایک سسٹم جو گوروں سے لیا یا برٹیشلز وہ چلے گئے جب ہمیں دیکھے گئے تو اس میں سسٹم کے اندر ایسے سے کر کے اوپر تک موجود ہے اس میں سے ہم برکس نکالتے رہے نکالتے رہے نکالتے رہے اب وہ ایک دھانچہ سا ہے لوگ ہیں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن وہ کام نہیں کرتے اسی طرح یہ ہے آپ کتنے لوگوں کو سزا دیں گے کتنے لوگوں کو آپ پکڑیں گے اس سے ہوتا ہے اگر مجھے پتا ہے کیا کریں حسن ٹیم چینج کر دیں کس طرح کام ہوگا ٹیم چینج کریں پی ٹی کے پاس بہت چارے نوجوان لوگ ہیں پی ٹی آئے تبدیلی کے نام پر اب تک یہی تو کرتی آئی ہے تکرور تبادلے کرتی آئی ہے آئی جی چار مرتبہ تبدیل کر دیئے گی آرہ مامید کمیشنر تبدیل کر دیئے کل پھر کمیشنر لاہور تبدیل کر دیئے گا پرسوں یہ decision آیا تھا دیکھیں یہی بات ہے اب یہ سکت جو وہ کر رہے ہیں وہ یہ لرننگ on the job والا ہے on job training جیسے کہتے ہیں وہ کہتے بھی ہیں کہ trainee وزیراعال تو وہ ہے یہ on the job training کر رہے ہیں ان کے پاس policy تو کوئی ہے نہیں یہ لے کے آئے نہیں تو آپ کے خیال میں وزیراعظم trained ہے دیکھیں جی وزیراعظم کے بارے میں ہم گفتگو کرتے وقتات رہنا چاہیے وہ ایک کافی سٹرونگ آدمی اور آج کل ویسے بھی وہ اپنے مخالفین کو یہ کہتے ہیں کہ چھوڑوں گا نہیں میں تمہاری وہ تو کافی عرصے سے گہتے ہیں نہیں وہ کار بھی رہے ہیں آپ دیکھنے رہے ہیں کہ ان کے کسی مخالفی گاڑی میں سے 15 کلو ہیروین نکلاتی ہے کبھی کچھ ہو جاتا ہے یہ حالات و واقعات بڑے خراب ہیں انٹوٹل بولیا جی 21 کلو منشیہ وہ 15 کلو 15 کلو 15 کلو 15 کلو 15 کلو 15 کلو اور 6 کلو کچھ اور تھا اور وہ انہوں نے خود بتایا کہ یہ بیگ پڑا ہے پیچھے میرا ٹھینے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے کون سے خفیہ خانے میں میں نے اسمہال کے رکھی ہو یہ کیا ہو رہا ہے ویسے آپ جیسے جنرلیس ڈر جائیں حسن اتنے سالوں کا آپ کا ایکسپیڈینس اور آپ بچھ کہتے ہوئے گھبرا جائیں حسن شورٹ اگر ہم ساری بات تو کریں نہ کٹ شورٹ کریں وہ یہ ہے کہ اس سسٹم میں بہت ساری خرابیاں ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کونسنٹریٹڈ ایفرٹ کی ضرورت ہے کیا پی ٹی آئی وہ کونسنٹریٹڈ ایفرٹ کر رہی ہے جواب ہے نہیں پی ٹی آئی بھی وہی حرکتیں کر رہی ہے جو ان سے پہلے دس سال لوگوں نے کیے یا پندرہ سال کیے یا بیس سال کیے اچھا جو ہمارے اپوزیشن کے مخالفین ہیں اپوزیشن کے مخالفین یعنی جو گورنمنٹ کے ساتھ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ شعور جو اب میڈیا مچا رہا ہے عوام مچا رہی ہے یہ پشلے دس سال مچایا ہوتا تیس سال مچایا ہوتا اچھا اس میں چھوٹی سی وہ ہے یہ جو لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں میرا خیال ہے شاید وہ اخبار نہیں دیکھ پڑتے یا ٹی وی دیکھتے نہیں ہیں ایسی تمام خبریں پشلے دس سالوں میں بھی چھپتی رہی ہیں پشلے حکمرانوں کی تمام برائیوں کی نشاندہی بھی اسی طریقے سے کی گئی شاید اس سے زیادہ حد سے کی گئی ان کو کافی حد تک ابھی تک ریلیف ملا ہے ریلیف ملا ہے ان کو بہت اچھی فرینلی پریس لیکھ رہا ہے پھر بات آدھا ہے تھی کمپیرزن کی پشلے دس سال میں کیا ڈالر ایک سو چونسٹ تک گیا تھا اب تو خیال 158.5 ہو گیا اب یہ 158.5 والی جو آپ بات بتا رہی ہیں ورنہ تو ریزنز اگر آپ چیک کریں گے تو یہ ہے کہ یہ بھی ڈالر کو سپورٹ دینے کے لیے ڈالر مارکٹ میں پہ دے رہی ہے گرمنٹ خود دے رہی ہے اگزیکلی وہی کچھ کر رہی ہے جو اس حق ڈار پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ اس نے دھائی سال تین سال کر کے آرٹیفیشل سٹیبلیٹی کے لیے پر یہ کہتے ہیں اگر اس نے پچیس بلین ڈالر دے دیا یہ گرمنٹ بھی اسی طرح ہی اس کو سٹیبل رکھ رہی ہے آسر میں غلطین سے how is it different پھر تبدیلی کا ہے اب تو نہیں ہے نا عوام کے لیے کیا ہے تبدیلی ہے عمران خان صاحب وزیر آزم ہیں عثمان بوزار صاحب چیف منسل پنجاب ہیں یہ تبدیلی ہے نا لوگوں کی تبدیلی شکلوں کی تبدیلی سسٹم میں تبدیلی کیا ہے وہ جوڑ توڑ وہ ہارس ٹریڈنگ وہ سب کچھ ہی پی ٹی اے خود کر رہی ہے کیا کہاں میں وہی فرمولہ لگا دے نا ہمیں پیٹرل ابھی بھی سستا چاہیے ہمیں سبزیاں ابھی بھی سستی چاہیے ہم نہیں خرید سکتے ایک سو چالیس روپے کلو چاول ہم نہیں لے سکتے ایک سو اسی روپے موں کی دال کیوں نہیں اس کے اوپر غور کیا جاتا کر دے نا عوام پھر ابھی یہی کہہ رہی ہے نا میں نے سوشل میڈیا پر اتنے ایسے سٹی تیسے دیکھے ہیں کہ وہ لوگ جو کرپٹ تھے جو آپ کے مطابق چور تھے ان کے دور میں مہنگائی اس قدر زیادہ نہیں تھی وہ آٹیفیشل سٹیبلٹی ہی نہیں آئے تاکہ مہنگائی تھوڑی کنٹرول ہو سکے وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا تھا میں چیخیں نکل ماؤں گا وہ میرا خیال ہے شاید غلطی سی تھی کہ شاید عوام کی نکلیں گی یا اپوزیشن کی نکلیں گی وہ کنفیوشن کچھ رہا گیا لگتا ہے ابھی تو عوام کی نکل رہی ہے اپوزیشن کی بھی عوام کی بھی کہ یہ کہتے تھے کہ دس عرب کی روز کی کرپشن ہو رہی ہے تو انہوں نے کسی نے حساب لگایا تھا کہ ایک سو کتنے دن ہو گئے ان کی حکومت کو تو اتنے اٹھارہ سو عرب بچایا ہے یا اپنی کتنا بچنا چاہیے تو پھر دینے نا سیرکلے ڈیٹھ ختم کر دیں پھر کیوں آئی ایم ایف کی قسط کل پاس ہوئی اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو بقاعدہ اب اس کی فنڈنگ بھی آنا شروع ہو جائے گی تو پھر آپ نے بھی تو ملک کو مکروز ہی کیا نا دیا کیا ہے ملک نہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں نا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کرز جو ہم لے رہے ہیں ان کرزوں کو اتارنے کے لیے ہے جو ہمیں وہ وراست میں ملا وراست میں ملا اصل میں نا وہ ساری بات پچھلے دس سال اور کئی زیادہ اگریسیو ہوں تو ستر سال پہ ڈال دیتے ہیں کبھی آپ کی کسی حکومتی نمائندے سے بات ہو کسی ایسے پلاتفارم پہ ہو تو میری ایک ریکویسٹ ہے آپ سے آپ یہ ضرور منشن کر دیجئے گا کہ پاکستان کے لیے سب سے پہلا کرزہ قائد اعظم نے لیا تھا اور ملک اپنی ترقی کے لیے اس طرح کے اقدامات کرتے ہیں آپ ان کو ہمیشہ کرتیز نہیں کر سکتے اب یہ آپ کو بھی لینا پڑا نہ تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پچھلی حکومت نے غلط ڈیسیشن لیا تو آپ کیسے کہ سکتے ہیں یہ تھوڑا سا مسکنسپشن بھی اپنے اوام میں کردکے ہیں کہ کرزے لینا بڑی بھری بات ہے امریکہ اوپر پہنے کٹن ٹریلین ڈالرز اصل سوال یہ ہے آپ گوگل کریں مت مانے ہماری بات کو آپ گوگل کریں سب سے زیادہ مکروز ملک دنیا میں کونسا ہے امریکہ ہوگا اپنے سب سے اوپر امریکہ ہوگا لیکن سوال یہ ہے کہ ہم ان پیسوں سے کرتے کیا اس وقت جو ہم کر رہے ہیں یہ بڑی غلط حرکت ہے ہم پیسے لے کے پرانے دھار اتار رہے ہیں ہاں اور بیسکلی ہمارے پاس اور کرزہ چرتا جا رہا ہے اگر آپ انفرسٹرکچر بناتے ہیں کرزہ لے کے پیسے لے کے آپ نے ایک ایسٹ بنا لیا پھر وہ آپ کا ایک ایسٹ تو ایسٹ کرتا ہے آپ نے وہ کرزہ لیا وہ کچھ بن گیا جب آپ کرزے لے کے پرانے کرزے اتارنے میں استعمال کرتے ہیں بڑی ایک اہام سی ٹرم استعمال کی جاتی ہے سود کے لیے مزید سود لیتے چلے جا رہے ہیں اور اس دلدل میں اگر ہم پھستے چلے گئے تو ہماری مریشت کے لیے سنبھلنا بلکل ہی ناممکن ہو جائے گا ایک کی طرف جانا ہے حسن اور اگلی خبر کی طرف چلیں گے جی آوارہ کتوں کو مت مارا جائے سی اوز ہلس نے مراسلہ جاری کر دیا ہے حسن کیسے یہ ڈیفائن کرتے ہیں کون سے کتے آوارہ ہیں کون سے نہیں ہیں ڈیفرنشییٹ کس طرح سے کیا جاتا ہے دنیا بھر میں جب پھر کہیں گے کہ ہم بار بار باقی دنیا کے مثال لیتے ہیں ہم دنیا میں رہتے ہیں ہم دنیا میں رہتے ہیں آبیسلی اینیمل رائٹس کے اوپر لوگ اتنا کام کرتے ہیں اتنا فوکس کرتے ہیں یہاں پر آپ سریام گلی میں پلاتوں میں کھولی جگہوں پر کتوں کو مار دیتے ہیں پاکستان میں بھی اینیمل رائٹس اگزیسٹ کرتے تھے شاید ابھی بھی اگر ہم کریمینل لوگ دیکھیں گے تو اس کے اندر ہیں آپ ایک زمانے میں اپنے یہ جو وزن کھینچنے والے جانور ہوتے ہیں آپ ان کو سوٹیوں سے مار نہیں سکتے اب تو خیر وہ بلیڈ کر رہے ہوتے ہیں جو حالات ہیں تو اگزیسٹ کرتے ہیں آپ کی بات میں دو باتیں ہیں جو گلے کے اندر جن کے وہ موجود ہیں وہ تو آپ ان کو استعمال کرتے ہیں کہ وہ کسی کے پیٹس ہیں جو عام حالات میں گھوم پھیر رہے ہوتے ہیں اور اس کا طریقہ کر رہی ہے ان کو گولیوں سے مار دیتے ہیں کچھ زہر دے کے مار دیتے ہیں کچھ اس طرح آپ ہی کہہیں کہ انہوں نے منع کر دیا کہ اب زہر مت دیا جائے گولیاں مت مار جائیں لیکن اس کے آگے کب آگے کب بتایا نہیں کہ ان کا کریں گے کیا پھر اگر وہ اگزیسٹ کرتے ہیں اور خدا نہ خواستہ ریبیز ہے ان کتوں کو تو ہمارے ہسپتالوں میں تو ایسی کوئی فسیلٹیز موجود نہیں ہے کون سا ہسپتال ہے مجھے بتا دیں جہاں پر آپ کو ریبیز کی دوائی ملے اور آپ کو پتا ہے کہ وہ ریبیز کی دوائی جو تھی اب تو خیر کوئی نئی مارڈن آگئی ہیں ورنہ تو وہ کافی زیادہ ٹیکے تھے وہ پیٹ میں لگتے ہیں اب وہ کچھ آگے میں رہت ہے وہ چار پہ آگے میں چاہے لیکن پھر بھی چار ٹیکے لگوانے اور وہ کچھ بریک ڈاؤن کر کے لگوانے ایک لائے گا پھر اگلے دن پھر اگلے دن پھر اگلے دن تو ہمارے سرکاری ہسپتالوں میں تو لائف سیونگ میڈیسن نہیں ملتی اگر ساں آپ کے کارٹے پہ آپ چلے جائیں تو آپ کے وہ مجھے یاد ہے وہ جناہ ہسپتال کا واق ہے اس کی ویکسین نہیں ہے اس کی ویکسین نہیں ہے سایٹ کریں کوئی انیمیل ساٹی ٹی پی چیز بنائیں پھر آپ یہ کچھ ایسے آپ دی دیں ایڈاپشن کے لئے جو لوگ دینا چاہتے ہیں ان کو ایکسس ہو بہت سا لوگ ہیں وہ آئیں اور آتے لے لیتے ہیں بہت سا لوگ ہیں جسے کہتے ہیں جانوروں کی محبت دل میں رکھتے ہیں بہت سا لوگ ہیں جو اس چیز کے بہت سا لوگ ہیں ہمارے بزرگ گھر والے اور یہ وہ اس طرح کے ککتے شتر کہا دیتے تو اس کو روٹی بھی ڈال دیتے تھے آپ کا مجھے پتہ نہیں ہمیں پیسے کی پیچھے سوسائیٹی ایسی بھاگ رہی تھی بہت ساری اپنے بھی چھوڑ گئی انسانوں کی بہالی کیلئے یہ حکومت کچھ نہیں کری کتوں کی بہالی کیلئے یہ کیا کریں نہیں لیکن کچھ کرنا پڑے گا نا خالی یہ کہہ دینے سے کہ ان کو مت ماریں تو پھر تو ان کی پاپولیشن انکریز ہو جائے گی پھر یہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں انتظامات جو ہیں وہ ہسپتالوں میں مکمل کیے جائے مجھے لگتا ہے حکومت صاحب سمجھتی ہے گلی باتیں جو ہے وہ چیزیں بھائی صاحب نے نوٹس جارے انہوں نے لیٹر جاری کر دیا کہ آپ مت کریں اور آپ تمام ہسپتالوں میں جاری کر دیں اصل پوائنٹ تو یہ نہیں کہ کیا کسی نے فالو اپ کیا کہ ہسپتالوں میں موجودہ ویکسین ملاج ہم جب بات کر رہے ہیں تو لہور کے کتنے ہسپتالوں میں ریبینس کی ویکسین موجود ہے یہ چیک ان بیلنس رکھنا یہ نا حسن یہ پارک بیٹھے ہوتے ہیں اور کوئی کام نہیں ہوتا میں تو یہی کہوں گی کل جیسے خبر ہم ڈسکس کر رہے تھے دفعہ 144 نافذ کر دی نہر پہ نہانے پہ بابندی کا فیصلہ کر لیا گیا آلٹرنیٹ کیا دیا وہ کسی کو برا لگا ہوگا یہ کیا گریب گریب سے لوگ سڑک امیر پوچھ حلاقے میں ایک مراصلہ وہ ایک آج مراصلہ جاری کر دیا گیا محارکات کیا ہیں بیک گراؤن کیا ہے آگے کیا کیا جانا ہے کوئی نہیں سوچتا well thank you so much حسن آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور ناظرین مجھے ایک بریک کی طرف جانے کوئی جانے سے پہلے آپ کو ایک اہم خبر دیں گے اور آپ کو بتائیں گے ائرپورٹ فائرنگ کا واقعہ ملزمان کو آج خصوصی عدارت میں پیش کیا جائے گا ملزمان کی پیششی سے قبل دس مصلاف رات کی welcome back ایک بار پرسے خوش آمدید کہیں گے سیگمنٹ شامل کریں گے جس میں سب سے پہلے موبائل ریٹس پر ایک نظر ٹالیں گے سیمسنگ گیالیکسی ایس نائن مارکٹ میں اویلیبل ہے اکانویں ہزار روپے میں huawei پی تھرٹی پرو ایک لاکھ چوہتر ہزار نو سو نینا نوے روپے اوپو اے فائیف انتیس ہزار نو سو نینا نوے روپے اونار ایٹ ایکس چونتیس ہزار نو سو نینا نوے روپے اور اب سیلز این پرموشنز پر ایک نظر ڈالیں گے بچت بازار میں سب سے پہلے ایک نظر سیلز پر ڈال لیتے ہیں برینڈ ہے ہمارے پاس نائکی اور نائکی پر آپ کو اپ تو فسٹی پرسن تک آف نینا ایڈی راز اپ تو فسٹی پرسن تک آپ کو آف مینے گا کار فور اگر آپ جا رہے ہیں تو دیکھتے ہیں پرموشنز پر کیا ہے chang急 primات روپے تک ایڈی مل 구�apat ایڈی رکی بی 특ی نٹ دی ریٹیل پیس ہے سانت'douz同 نینہ روپے تک سانت دن 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 ایک موشنز پر پرموشنل پرائز 369 156 روپیز آپ بچا سکتے ہیں اور اب ہم سبزی اور پھلوں کی بات کریں گے اور شامل کریں گے اگلا سیگمنٹ آج کے بھاؤ شاروخ ندیم ہمارے ساتھ موجود ہیں جی شاروخ بتائیے گا اس وقت منڈی کی صورتحال کیا ہے مارکٹ میں سبزیاں اور پرال کس قیمت پر مل رہے ہیں جو بذکر میں موجود ہیں سبزی منڈی میں یہاں پھلوں اور سبزیوں کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ برقرار ہے سب سے پہلے بات کریں اگر سبزیوں کی قیمتوں کی تو یہاں جو آلو ہے وہ یہاں 32 روپے کلو فروغ کے جارے ہیں ٹیماتر جو ہے وہ 29 روپے کلو فروغ کے جارے ہیں جو پیاز ہے پیاز یہاں 41 روپے کلو فروغ کی جاری ہے اسی طریقے سے جو سبز مرچ ہے وہ یہاں 66 روپے کلو شملہ مرچ 85 روپے کلو گھیا جو ہے وہ 66 روپے کلو فروغ کے جاری وہ یہاں 80 روپے کلو فروغ کی جاری ہے ادرک پانچ روپے کلو فروغ کی جاری ہے جبکہ جو لحسان ہے وہ 101 روپے کلو فروغ کی جاری ہے اسی طریقے سے پھلو دوسریں جو سبزیاں ہیں ان کی قیمتوں میں بھی اتار چڑھا اوپر کر آ رہے ہیں بات کریں اگر پھلوں کے تو پھلوں میں یہاں جو سیب ہے وہ ایک سو پچھتر روپے کلو فروغ کے جارہا ہے جبکہ جو درجہ اول کا جو کیلہ ہے وہ پینسٹھ روپے درجن فروغ کے جارہا ہے فالسا جو ہے وہ یہاں ایک سو بیس روپے کلو فروغ کے جارہا ہے آلو بکارا بھی ایک سو بیس روپے کلو فروغ کے جارہا ہے جبکہ جو خوبانی ہے وہ یہاں سو روپے کلو فروغ کے جارہی ہے عام کی بات کریں تو عام سندری جو ہے وہ ایک سو تیسو روپے کلو سو روپے کلو جبکہ جو عام انور اٹول ہے وہ ایک سو تیسو روپے کلو فروگ کیا جا رہا ہے جو کھڑبوزہ ہے وہ یہاں تیسو روپے کلو فروگ کیا جا رہا ہے بات کر رہا ہے تو لوگوں کی تو لوگوں کو کہنا ہے کہ پھلوں اور سبزیوں کی جو قیمتیں ہیں اس میں ابھی بھی اکثر ایسی پھل اور سبزی ہیں جن کی قیمتیں زیادہ ہیں اور لوگوں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پھلوں کی اور سبجیوں کی انٹیک ہے اس موسم میں زیادہ ہوتے ہیں ان کی جو قیمتیں ہیں وہ مزید کام ہونی چاہیے بہت شکریہ شاہرک ندیم آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپڈیٹ کر رہے تھے مارکٹ کی سو اتحال کے حوالے سے دوسری جانب جانت شاہرک پر اگر آپ جانئے تو ایک نظر میٹ ریٹس پر ڈالی تھے بیف آپ کو ملے گا پانچ سو ستر روپے اور بیٹ کیمہ ہے آٹھ سو دس روپے مٹن آپ کو ملے گا پاندرہ سو میں مٹن کیمہ ہے چودہ سو پچاسی گم ایڈریٹ کے مطابق زندہ مرگی آپ کو ملے گا ایک سو چو چوالیس روپے اور اس کا بنا ہوا گوشت دو سو نو روپے دوسری جانب آپ کو بتائیں گے مسلمنک نون کے راہن کنفرنس کر رہے تھے جو کہ آپ نے ملاعظہ کیا آگے بڑھیں گے اور انڈوں کی قیمتوں پر ایک نظر آ لیتے ہیں ریٹیل سے انڈے آپ کو ملیں گے اٹھاسی روپے درجن ہول سیل پر شاسی روپے اور گورن میں پر انڈے اویلبل ہیں ستاسی روپے اور اب موویز کی کچھ بات کر لیتے ہیں بگ سکرین شامل کریں گے مووی آف دو ڈے میں ٹویلر آپ کو دکھائیں گے یہ روکیٹ مین کا روکیٹ مین کے ٹویلر پر آپ نے نظر ڈالی اور اب مال کا حال شامل کریں گے ایک نظر ڈال لیتے ہیں گرمال کی قرنسی ریٹس پر موسیقی موسیقی اور اب ایک بریک لیں گے بریک کے بعد دوبارہ حال سے رونگے موسیقی 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 جس میں وہ اپنے ٹیلنٹ کے بیس کے اوپر اپنے اپنے ایکسپورٹیز کے بیس کے اوپر جو ہے وہ آگے جائے اس وقت ہماریسہ سٹوڈیو میں ایک ایسی ہی خاتون موجود ہیں جو کہ سی اے او این فاؤنڈر ہیں سرکل ویمن کی اور ان کا مقصد پاکستان میں مختلف خاتین کے بزنسز کو سکاؤٹ کرنا ہے انہیں آگے لے کر آنا ہے اور پورا ایک جسے کہتے ہیں کہ یہ پورا مشن کے تحت پاکستانز مشن کے تحت یہ چلی ہیں جسے پورے پاکستان کا یہ ٹریول کریں گی وہاں سے مختلف خواتین کو دیکھیں گی ان سے ملیں گی اور جو بھی یہ پورا ایک کامپیٹیشن ٹائپ جو ایک چیز اورگنائز کی جا رہی ہے جو ون کرے گا وہ چائنا جائے گا اور اس کو اس کا ایکسپورٹ چائنا کا ایکسپورٹ جو ہے وہ دیا جائے گا کراچی سے انہوں نے شروع کیا بائی ٹرین اور اب وہ لہور میں موجود ہیں ہمارے ساتھ صدف آبیت ہے جو لے میں خوش آمدید کاؤں گی اسلام علیکم جی ہمیشہ میں کہتی ہوں کہ خاتین کیلئے خاتین ہی آگے آئیں اور بات کریں کوشش کریں انہیں پلاٹ فرمز پروائیٹ کریں گی آپ نے کراچی سے یہ سفر شروع کیا اور آج آپ لاہور پہنچیں ہیں آپ بائی ٹرین آپ ٹرین کریں ہیں مختلف جگہوں پہ بزرک بھی کر رہی ہیں کیسا دیکھ رہے آپ خاتین کو دیکھیں اس سارے سفر کے اور ہمارا شی لفتیک کامپیٹیشن ہے اس کے پیچھے جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کی ترقی کے لیے خواتین کا بہت اہم رول ہے اور اس وقت ہماری خواتین کو وہ مواقع نہیں مل رہے ہیں ہمارے ملک میں اس وقت ٹوئنٹی فائی فرسنٹ صرف ہے فیمیل لیبر فورس پارٹسپیشن باقی خواتین جو ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہوئے کوئی بھی ملک دنیا کا پروگریس نہیں ہوا جس کی ایکانومی میں چاہے ہوم بیسٹ فیمیل ورکرز ہوں چھوٹے چھوٹے کاروبار کر رہی ہوں یا بڑی بزنسز کر رہی ہوں وہ جب تک آگے نہیں آئیں گی ہمارا ملک ترقی نہیں کرے گا بلکل اور آپ دیکھیں عبادی کا حاف سے بھی زیادہ پرسنٹیج جو ہے وہ خواتین ہے تو اگر وہ آگے نہیں آئیں گے تو ہم کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہماری ایکانومی جو ہے وہ بہت زیادہ آکے چلی جاتا تو یہ شیلاف ٹیک جو ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا کمپٹیشن ہے فور ویمن آنڈ سٹارٹ اپس اور یہ چائنہ سے اوریجنیٹ ہوا ہے اور میں اس کو پاکستان تین سال پہلے لے کے آئی تھی اور اس میں ہماری سوچ یہی ہے کہ ہم پاکستان میں خواتین کو لڑکیوں کو انسپائر کریں کہ آپ اپنے آپ پہ یقین رکھیں آگے بڑھیں اور ساتھ ساتھ ہم بہت سارے آنٹرپنیوز سے مل رہے ہیں اور ہم ان کے ایک کمپٹیشن ہے ہر سٹی میں کل ہی لاہور میں کمپٹیشن ہوا ہے جس میں سے تین جو سٹارٹ اپس ہیں وہ اب کراچی فائنلز میں پارٹسپیٹ کریں اچھا یہ کل کا جو کمپٹیشن تھا کیا تھا اس میں کیسے لوگوں نے دیکھیں بیسیکلی جس طرح آپ نے بتایا ہے شیلاف ٹیک جو ہے وہ اس وقت پاکستان کی فائیو سٹیز میں ہوئے گا اور شروعات ہم نے لاہور سے کی ہے اس کل ہمارا اسلام آباد میں کمپٹیشن ہے اب آپ کے شو کے فوراں بعد میں بس پہ جا رہی ہوں اور میری ٹیم وہ سکس ومن اور ہم اسلام آباد جائیں گے پھر ہم کل اسلام آباد کا راؤنڈ کریں گے وہاں سے ہم پھر اپٹ آباد جا رہے ہیں اپٹ آباد میں ہم نے نتیا گلی میں ایک آوٹنگ رکھی ہے فور ومن سٹارٹ اپس اس میں میں ایک لیڈرشپ پروگرام بھی رن کروں گی کیونکہ میں ہارورڈ یونیورسٹی میں سے میں نے ماسٹرز کیے تھے تو وہاں پہ ایک لیڈرشپ موڈل ہے اڈاکٹیو لیڈرشپ اس کو میں نے پڑھا تھا میں اپنے پروفیسر کے ساتھ اس پہ کام کیا وہ ٹولز جو ہیں وہ ہم خواتین کو دیں گے تاکہ ان کے پاس ذریعے آئیں کہ وہ کیسے لیڈرشپ ایکسرسائز کر سکتی ہیں اپنے اعتماد کیسے بل کر سکتی ہیں ایلائز کیسے بل کر سکتی ہیں فیملی میں ورک میں تو اپٹ آباد کے بعد ہم پشاور جائیں گے وہاں پہ راؤنڈ ہوئے گا اور پشاور کے بعد کراچی میں پھر فائنلز ہے آگست تھرڈ پہ اور جو کراچی فائنل ہے اس میں ٹین ویمن سٹارٹ اپ جو پاکستان کی بہترین ویمن سٹارٹ اپ وہ اپنی بزنس سٹچ کریں گے اچھا ویمن سٹارٹ اپ سے آپ کی کیا مراد ہے کیا سٹارٹ اپ ہونا چاہیے بزنس اپرچونٹیز خاتین کے لیے یہاں پر کیا ہیں اس پر میں بات کروں گے لیکن دوسرے چاہیے مجھے آپ کو ایک اہم خبر دینی ہے اور آپ کو بتائیں سابق وزیراعظم یا محمد نواز شریف سے جانے سے پہلے میں آپ سے جانا چاہ رہی تھی ویمن سٹارٹ اپ ہے کیا کیا اپرچونٹیز ہیں جس میں خاتین جو کام کر سکتے ہیں لیکن آج کل ٹکنالوجی کا دور ہے اور ٹکنالوجی بہت ساری پاسیبلیٹیز اوپن کر سکتی ہیں اگر آپ کچھ پروڈکٹس بنا رہے ہیں آپ اپنے پروڈکٹس کو اگر ایک پلاٹفارم کے طریقے تاکہ دنیا میں کوئی بھی بیٹھ کے وہ خرید سکتا ہے سو اس طرح کے بہت سارے پروگرامز ہیں جو ای کومس اس کو شامل کر رہے ہیں پھر ڈاکٹرز ہیں فیمل ڈاکٹرز ہیں وہ گھر بیٹھی میں ہیں وہ کلینکس نہیں جاری ہیں تو اگر ایک ای پلاٹفارم کے ذریقے ایک ہماری سٹارٹ اپ ہے جو فرسٹ یر میں آئی تھی سہت کہانی تو وہ یہ جو ڈاکٹرز ہیں وہ ایک سوفٹ ویئر کے ذریعے اپنے گھر سے ہی پیشنس کو کانسل کرتے ہیں وہ ساہی وال میں ہو ملتان میں ہو گجرامالا میں ہو سو ٹکنالوجی بہت پاہفول ہے آپ اس کے ذریعے جو ہے لیوریج کر سکتے ہیں ٹکنالوجی عورتیں بھی استعمال کر سکتے ہیں مرد بھی استعمال کر سکتے ہیں کل ایک سٹارٹ اپ تھی جو ٹیورزم کو دیکھ رہی ہے ٹھیک ہے اب ٹیورزم کی ایک اپ ہے اس کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے کہاں جانا ہے ناران جانا ہے وہاں پہ کہاں سے میں پلان کروں کس ہوتیل میں رہوں کاؤس کیا ہیں وہ تمام چیزیں وہاں پہ رہے ہیں وہ سب چیزیں جو ہے ایک اپ کے تھرور کر سکتے ہیں تو میرا میسیج یہی ہوگا خواتین کو کہ بے شک اگر آپ اپنے گھر میں ہیں سوچیں کہ کونسی چیز ہے جو آپ کے خیال میں ایکسائٹنگ ہو سکتی ہے انٹرسٹنگ ہو سکتی ہے جس کے کسٹمرز ہو سکتے ہیں گوگل کے ذریعے ریسرچ کریں آئیڈیاز کو پڑھیں اور پھر آپ کو زیادہ کیاپٹل کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے فون کے ذریعے چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں اچھے اس میں بہت سے لوگوں کو آئیڈیاز یہ آجاتے ہیں کہ ہم اپنا آن لائن بزنس شروع کرتے ہیں ہم آن لائن پیج بنائے اور اس کے ذریعے سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے کچھ کرے لوگوں کو اس پہ آپ کو لگتا ہے کہ لوگ کام کر رہے ہیں ہاتین بسیکل دیکھیں ہمارا اپنا ایک پروجیکٹ ہے ٹیک کرو کے نام سے اس میں ہم کیا کر رہے ہیں ہم لڑکیوں کو جو کہ ٹوینٹی ٹوینٹی فائی ویار رول میں ہیں ان کو ہم کوڈنگ سکھا رہے ہیں دنیا بھر میں کوڈرز کی نیڈ ہے پاکستان میں کوڈرز کی نیڈ ہے تو یہ ہم کوس کر رہے ہیں لیکن اس کوس کے ساتھ ساتھ وہ فون پہ جو ہے ہم نے ٹیک کرو کے نام سے یوٹیوب پہ ویڈیوز بنائے ہماری لڑکیاں جو ہیں وہ ویڈیوز دیکھ رہی ہیں گھر پہ اور پھر وہ کلاس میں آ رہی ہیں کلاس صرف تین دفع ہوتی ہے باقی ٹائم وہ گھر سے پڑھ رہی ہیں اور اس سے ان کی پرپیریشن تیز ہو رہی ہے اور پھر ان کو جوبز مل رہے ہیں ٹیکنالوجی سیکٹر میں اس طرح کے بہت سارے آئیڈیاز ہیں کہ آپ جو ہے گھر بیٹھ کے ایڈیوکیٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو کوئی سکل سیکھ لیں آپ نے بالکل صحیح کا اور ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں ٹیکنالوجی سے آپ بڑا کچھ کم آ سکتے ہیں اور پھر خاص طور پر سکلڈ ایڈیوکیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ بھی تو اسی کریٹیریا میں فال کرتا ہے سکلڈ ایڈیوکیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ صرف سلائی کڑھائی سیکھ لیں نو ڈاؤت وہ اپنی جگہ ایک ایمپورٹنس رکھتا ہے لیکن اگر آپ پڑے لکھے ہیں آپ سکول کالیج یوورسٹی گئے ہیں تو آپ کے پاس یہ آپشن بھی تو ہوتی ہے کہ آپ مزید اس میں سکلڈ حاصل کریں اور آگے بڑھیں دیکھیں یہ بہت ایمپورٹن پوائنٹ ہے میرے خیال میں تو آج کل ایکچیلی کالیج جانا اتنا ضروری ہی نہیں ہے ایون امریکہ جیسے لوگ میں لوگ کوئیسٹن کرنے ہیں کتنے پیسے ایڈوکیشن پر خرچ کرنے کی کیا ضروری ہے کیونکہ جابز ایت طرح کے نہیں ہے سکلز پر انویسٹ کریں اور سکلز بیسٹ سکلز ہے اس میں ہی گروت ہے کوڈنگ سیکھیں ای آئی افکورس اس موہ صوفیسٹیکیٹی ڈیٹا آنیلیٹک لیکن بہت ساری اس طرح کی سکلز ہیں چھوٹے چھوٹے کام ہیں فوٹو شاپ پر آپ فوٹو ایڈٹنگ کرنا سیکھ سکتی ہیں آپ کا مانا شیوع کر سکتی ہیں فائیور جیسی ویب سائٹرز میں فائی فائی ویڈالرز کے کام آتے ہیں وہ آپ ارنگ کر سکتے ہیں اس کی بہت ساری سکسیس ٹوری میں اسی لئے ٹیک کروں میں ہم جو ہے لڑکیوں کو انکاریج کر رہے ہیں ہمیں آپ کو پلاتفارم دیں گے آپ آگے آئیں کلاسز بھی ہوئیں گے یوٹیوب ویڈیوز ہوئیں گے اور ہمارے ساتھ لڑکیاں ہیں جن کو جابز ملی ہیں 10 پرز ایک سوچ بنانے کی ضرورت ہے ایک سوچ بنانے کی ضرورت ہے اس سوچ کا کیا کریں جو کہتے ہیں technology, IT, computers یہ سارا male side کی jobs ہیں لڑکیاں کو اس میں کچھ نہیں پتا ریالٹی یہ ہے کہ پاکستان میں بھی اس وقت صرف 20% women ہیں technology sector میں لیکن یہ صرف پاکستان کی ریالٹی نہیں ہے ایوان امریکا میں یہ یہی ستیسٹکس ہیں یہ ایک male dominated field ہے لیکن چینج ہو رہے ہیں Melinda Gates جو ہیں وہ دنیا بھر میں اس کی بڑی champion ہیں advocate ہیں اسی طرح ہمارے ملک میں جہاں نارا ایک اور پاشا کی president ہیں وہ nest آئے ہو چلا رہی ہیں ایک incubator ہے وہ بھی encourage کر رہی ہیں ہمارا project جو ہے circle through she loves tech and tech کرو ہم encourage کرنا ہے خواتین کو آگے بڑھیں ہمت کریں اب چھے خواتین train پہ کیوں سفر کر رہی ہیں ہم سفر اس لئے کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا ملک ہے ہمیں بھی اس ملک میں سپیس ملنی چاہیے ہم ٹراول کر سکے ہم آگے بڑھ سکے اچھا سپیس کی اپنے باپ کی سپیس اگزیسٹ کرتی ہے ایک خلاہ ہے جس کو پور کرنا ہے جس میں مزید لوگوں کو آنے کی ضرورت ہے مزید ایڈوانسمنٹ کے ساتھ آنے کی ضرورت ہے بٹ پراپر گائیڈلائن نہیں ہوتی ہے یہاں بالکل افکورس گائیڈلائن نہیں ہے خواتین کو منٹرشپ نہیں ملتی ہے منٹرز بہت ضروری ہیں دیکھیں جب میں نے اپنا کریہ سٹارٹ کیا تھا تو میں ایک میکرو فائنانس اورگنیزیشن کی فاؤنڈر تھی ہم چھوٹے پیمانے پر اورتوں کو کرزے دے رہے تھے کش فاؤنڈیشن I was one of the founders and chief operating officer تو سب سے پہلے میں نے یہی نوٹس کیا کہ اعتماد نہیں ہے میرے میں بھی اعتماد کئی دفع نہیں ہوتا I also doubt myself کیا میں کر پاؤں گی کیا یہ ہو سگے گا یہ شیلوف سٹیک کی جرنی ہوئے گی پانچ سٹیز میں جانا ہے ہمیں اتنے پیرنٹس سے جو لڑکیاں ہمارے ساتھ ہیں بات کرنی پڑی کہ پلیز لیٹ تم کام تو آسان نہیں ہے it is a male dominated feel اور پاکستان is a challenging آپ نے کشت کا ذکر کیا اس طرح کی اور بہت سی اگر 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 بہت سی پر فشتان پر وہ ان آئیڈیاز کو جو وہ سوچتی ہیں اگزیکیوشن می لے کرانے میں ان کی فشتان اگر بہت سی جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور ارتوں کو رسائی دینا کرزے کی بچت کی یہ سب سہولتے is very important یہ ہمارے ملک آگے پروگریس کرے گا اگر ہماری خواتین کو یہ موقع روائیں گے and yesterday ایک ایک شیلوف سٹیک کی لهور راہن میں پہ میں نے ایک 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 اپ ہے ایک اپ ہے ایک اپ ہے جس پہ وہ فنانشل ایڈکیشن کر رہے ہیں جن لوگوں کی زیادہ ایڈکیشن نہیں ہے اور سارا اردو میں ہے اور وزیوال میں ہے کہ بچت کے کیا ذرائع ہے ایکوٹی کا کیا مطلب ہے جو مشکل ٹرمز ہوتی ہیں یہ سب چیزیں ہم سامنے آرہی ہیں میرا ایک پیغام یہ ہوگا کہ ہمیں بھی ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے بہت سارے پلاتفارمز آویلیبل ہیں اب ہمیں ان کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے انگیج کرنے کی ضرورت ہے آپ آئیں events پہ آئیں networking پہ آئیں ٹھیک ہے reach out کریں read کریں روز جو ہے آدھا گھنٹہ نکالیں اور صرف گانے شانے films نہ دیکھیں but actually youtube پہ کوئی inspirational talks دیکھیں ted talks دیکھیں اس انسان کو ہمت ملتی ہے ہوسلا ملتی ہے ہوسلا ملتی ہے اے بڑی زبردست بات کیا آپ نے اور یہ inspiration جو ہے یہ ہی آپ کو motivate کرتی ہے کچھ کرنے کے لئے یہ ہی اسے بات کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے ایک چھوڑی سی break کی طرف مجھوزان ہے break لیتے ہیں Welcome back ایک بار پہر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے صدف آبد ہمارے ساتھ موجود ہیں circle mission سے ہم بات کر رہے ہیں جہاں پر خاتین کی empowerment کیلئے بہت کام کیا جاتا ہے اچھا یہ جو آپ نے ایک competition start کیا ہے اس میں obviously across the world پاکستان آپ کو different applications receive ہوئی ہوں گی کچھ کوئی unique idea ہمارے ساتھ شیئر کریں جو لوگ جس پر کام کر رہے ہیں جو آپ کو لگا کہ یہ بڑا interesting ہے صحیح ہے ابھی ہمارے پاس 100 plus applications آئی ہیں ان میں سے ہم نے select ہی ہیں 30 start ups جو ہیں وہ 5 پاکستان کی cities میں لاہور اسلام آباد پشاور اور کراچی میں اپنے ideas پچ کریں گی اس میں سے جو top 10 ہیں وہ پھر کراچی آئیں گے ان طاپ 10 کو ہم منٹرز بھی دیں گے تاکہ وہ اپنے business idea کو refine کر سکیں اور بہتر کر سکیں اور پھر finalist جو ہے وہ چائنا جائیں گی تو ابھی تو سلسلہ جا رہی ہے لیکن last year کا میں آپ کو بتاؤں گی سبا خالد وہ ان کی start up کا نام ہے راجی اور راجی جو ہے artificial intelligence کو بہتر کر رہی ہے تاکہ ایک بات کے طریقے یعنی کہ اگر آپ کے کوئی سوال ہیں as a young woman health پہ ہائیڈین پہ جو آپ comfortable نہیں فیل کرتے پیرنٹ سے پوچھنا کسی اور سے تو آپ اس بات سے پوچھ سکتے ہیں وہ آپ کو جواب دے گی جو بڑا ویسن کانٹریز میں یوز کیا جاتا ہے سیری کے نام سے بھی کچھ اپسیری اور امازون آپ اس طرح کا امیجن کریں کہ وہ جو ہے وہ اب آپ کی health issues پہ اور پاکستان relevant issues پہ وہ بات چیت کر سکتے ہیں اور اب وہ اس کو urdu regional languages میں translate کرنے کے بھی بھی کریں اور UNICEF کے ساتھ پارٹنر کر کے سن میں سو سکولوں میں انشاءاللہ ان کا یہ product جائے گا sz� bats اہل بیجین وہ پہر بیجین ملے ملے اپتے ہیں س بعد بھاستان دے ہوئے گے اور وہاں پہ تک آپ کو پتہ ہے اگر آپ شاپس میں جائے پیسے ہی نہیں استعمال کرتے ہمارا کو ہمارا ہے کہ ہم خواتین کو پر آگے لکے جانے میں ان کو ہلپ کریں اور یہ بڑی عزبردست چیز ہے کیونکہ ایسا پلاتفارم جہاں پر آپ کو exposure بھی مل رہا ہے آپ کی آئیڈیا کو بوسٹ پر مل رہا ہے اور آپ کو انکاریچ کیا جا رہا ہے کہ آپ اس کو اور مزید آگے سے آگے لے کر چلیں اس دفعہ میں ابھی تک تو آپ نے لاہور کا کل کیا اس میں آپ نے بتایا کہ ایک ٹواریزم آپلکیشن کے طور پر وہ کام کر رہی ہے اس کے علاوہ اور جنہوں نے پارٹیسپیچ کیا تھا ایک اور جو ہے ان کی ایڈیوکیشن کی آپلکیشن ہے اور وہ جو ہے اس وقت پنجاب کے کوئی میں خواہنا ہے دس ڈسٹرکٹس میں ایڈیوکیشن کی اپلکیشن کو لے کے جا رہے ہیں اور اس میں اگین ٹکنالوجی کے تھروجو ہے لہنے کہ اگین آپ کو کلاسروم میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ٹکنالوجی کے تھروجو ہے اپنے گھر بیٹھ کے سیکھ سکتے ہیں جیزیں so we're very excited کہ اسلام آباد میں کونسی سٹارٹ اپس ہوئیں گی اپٹ آباد میں کیا ہوئیں گی اپٹ آباد کے ذریعے ہم نوردن ایریا سے بھی ایک سپیکٹ کر رہے ہیں اور اس کے بعد اب ان کو کہیں اور کسی دپارٹمنٹ میں جواب نہیں مل رہے ہوتی اور اوویسلی ریلیونٹ فیلڈ بھی کوئی نہیں ہوتی کہ آپ نے جنرل سبجیکس میں بیئے کر لیا بسیکلی ڈگری کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے اب وہ ڈگری تو آپ کے باس آگئی اس کے بعد اب آپ کو کوئی جواب نہیں مل رہی تو یہ سوچا جاتا کہ اچھا گھر ہم نے کمانا ہی ہے اور ہیلپ بننا ہے گھر کی تو ٹیچنگ کر لیتے ہیں اب وہ لڑکیاں جو یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں اور وہ کچھ کرنا چاہتی ہیں سیکھنا چاہتی ہیں آنا چاہتی ہیں اب امپاور خود بھی ہونا چاہتی ہیں انٹرپیور بننا چاہتی ہیں اس کے بعد ایک لنک بن جاتا ہے ان کو آپ کیا سجسٹ کریں گے بلکل اسی طرح کی لڑکیاں وہ ہمارے تیت کرو پروجیکٹ میں شامل ہیں جنہوں نے ایف اے کیا وائے میٹرک کیا وائے بی اے کیا وائے وہ کچھ آگے بھڑھنا چاہتی ہیں ہمارے پروگرام میں ٹیچرز ہیں جو چھ ہزار کرنی ہیں دس ہزار کرنی ہیں ٹیچنگ پروفیشن میں اگر آپ چھوٹے چھوٹے سکول میں کام کریں تو اتنی زیادہ تنخان نہیں ہے اور اگر کوئی پروگریس بھی نہیں ہے انہی کو ہم نے ٹرین کیا ہے in what is called coding coding کا کیا مطلب ہے آپ ویب سائٹ ڈیزائن کرنا اس کا back end front end آٹھ مہینے میں تین دفعہ شرکتے ہیں چیز میں کام کرنی ہیں چیز میں ڈیزائی چیز میں چیز میں ڈیزائی چیز میں چیز میں صارت کرنی ہے اگر آپ ایک دفعہ تکنولوجی سیکٹر میں آپ اس میں بہت ساری نیو سکلز آپ کا منٹ بند تکنولوجی میں آپ کو بتا ہوں ایک دو ہفتے پہلے جیسے قرارے میں میں نے اسے پوچھا اسی قرارے میں what's your name, she said Somia how's your class, she said I love coding I said really and she said yes I love coding I think about it in the morning, I think about it before sleeping یعنی دن رات میں coding کا سوچ رہی ہوں مینے کہا کیا آپ کو پتا تھا coding کا پہلے ہمیں joinنے سے پہلے نے اس کے لیے نہیں میں teaching کرتی ہوں, 12000ہ کارتی ہوں دیکھیں Somia نے ایک step لیا ہے کہ she has joined a program she is learning ہم نے Free Code Camp Certification بھی جالی ہے اپنے program ہے جو کہ global certification بلکل صحیح، اب ایک مین سوال اور ان دی اینڈ میں وہ سوال ضرور پوچھنے چاہوں گی بہت سے لوگوں کو یہ پروگرام ام شور انسپائر کر رہا ہے and they wanna join in کیا طریقہ کار ہوتا ہے دیکھیں اگر آپ جوان کرنا چاہتے ہیں سرکل ویمن کے نام سے ہماری ویب سائٹ ہے سرکل ویمن کے نام سے فیس بک پیج ہے انسٹا پہ بھی ہیں، ٹویٹر پہ بھی ہیں آپ لکھیں ہماری ویب سائٹ پہ آئیں اپنا انٹریسٹ شیئر کریں info at circlewomen.org ہماری ایمیل ہے میرا نام سادف آبد ہے میں بھی فیس بک پہ ہوں میرے خیال میں تو آج کل ہمیں یہی پلاٹفارم جو ہیں we have to use these to put ourselves out there آپ ہماری جانی فالو کریں آپ دیکھیں گے ہم پورا دوکیمنٹ کریں سرکل ویمن پہ فیس بک پہ میں اپنے فیس بک پہ دوکیمنٹ کر رہی ہوں ہمارا سفر بالکل تاہیی تاکہ وہ باقی لوگوں کو باقی خاتین کو انسپائر کرسے کے well thank you so much سادف and good luck for the rest of the journey and i really hope may the best women win and وہ چینہ جائیں آپ next four year کریں اور آپ یہ سلسلہ جو ہے وہ کانٹیو بالکل i'm really looking forward to it because i think it's going to be exciting to represent پاکستان in china بالکل thank you so much آپ کی تشریف آوری کے لیے اور اسی کے ساتھ ایک break break کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور بہت ہم بات کرتے ہیں technology کی social media کی mobile phone کی smart phones کی لیکن جہاں پر یہ بہت positive impact رکھتا ہے وہیں پر نوجوانوں پر اس کے اثرات کیا مراتب ہو رہا ہے کیا یہ ہمارا بہت زیادہ time کھا رہا ہے کیا اس کے جو addiction ہے وہ ہمارے لیے نقصان بن رہی ہے فائدہ کیا کیا ہے اس پر بھی بات کریں گے motivational speaker شہریار حیدر ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام علیکم شہریار کیا حال سالے بہت شکریہ جی کیا یہ impact ہے social media کا ہماری youth کے اوپر ہماری نوجوان نسل کے اوپر دیکھیں پہلے ایک بات ہم clear کر لیں کہ ہم ان top 10 countries میں ہیں جن کے پاس number of youngsters زیادہ ہے اب اس صورت میں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو کوئی پائیدار strategy بنا کر دیں تاکہ وہ useful members بنیں ہماری society کا مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ایسی کو policy ابھی تک بنا نہیں سکے جہاں تک بات آتی ہے social media کے impacts کی تو اس کے negative impacts پہ ہم اگر پہلے بات کر لیں تو پہلا impact تو یہ ہے کہ جب آپ social media addict بنتے ہیں user ہوتے ہیں تو آپ اپنے جو living relationships ہیں the people who are around you آپ ان کو ignore کر کے کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ کچھ ایسی information کے ساتھ interact کر رہے ہوتے ہیں جو کہ شاید real ہے بھی یا نہیں کیونکہ disinformation کا flow زیادہ ہے تو پہلا negative impact یہ ہے کہ information کہیں نہ کہیں disinformation بن جاتی ہے اور اس صورت میں انتہائی ضروری ہے کہ ہم نوجوانوں کو اس چیز سے نکالیں اور ان کو مصدقہ خبریں ماننے پر لگائیں دوسری بات یہ ہے کہ نوجوانوں کا وقت ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے اب اس اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے نوجوانوں کو یہ بتانا ضروری ہے کہ ان کی involvement productive منصوبوں میں ہو نہ کہ وقت گزارنے پر ہو کیونکہ information پیدا کرنا پھر information spread کرنا اور negative interpretation سے اور information سے متاثر ہونا ان تینوں صورتوں میں نوجوان اپنی صلاحیتیں ضائع کر رہے ہوتے ہیں بلکہ صحیح نوجوان اپنی صلاحیتیں ضائع کر رہا ہے لیکن روکیں کیسے نہ parents روک سکتے ہیں institutes اس میں آپ اس طرح کی کوئی تربیت نہیں کرتے ہیں کیا solution کیا ہے پھر اس اس کا ابھی میں negative impact کی بات کر رہی ہوں دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے نا کہ آپ students کو یہ بات پہلے سمجھائیں گے یا youngsters کو پہلے یہ بات جاگر کروائیں گے ان کے ذہنوں میں کہ ان کے لیے جو سب سے زیادہ اہمیت کی حامل چیز ہے وہ ان کا وقت اور ان کی صلاحیتیں ہیں پھر آپ social میڈیا کے جو negative impacts ہیں ان کو بتا لیں گے تو let them come out of that اس کے لیے آپ نوجوانوں کو ایک تو تعلیمی صلاحیتیں ان کی بڑھانے کی طرف توجہ دیں دوسرا یہ ہے کہ نوجوانوں کو skill based کام کی طرف لے کر آئیں اگر نوجوانوں کے لیے آپ کے پاس agenda ہے کوئی ایسی policies ہیں کہ نوجوان اس میں شامل ہو جائیں اور اس میں شامل ہو کر کہ اپنے وقت کا ایک مصبت استعمال کریں تو اس صورت میں social media کو avoid کریں گے دوسری چیز یہ ہے کہ social media in itself ایک بری چیز نہیں ہے avoid کرنا بہت ضروری نہیں ہے negative impact سے بچھیں اگر آپ فائدے کی بات کریں آپ کا رابطہ آسان ہو گیا آپ in touch رہتے ہیں دنیا global village بن گئی آپ دنیا میں کسی بھی حصے میں ہیں آپ inter connected ہیں گی اسے سے بات کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہے ہیں تو communication جو ہے وہ obviously اس سے بہتر ہوئی ہے دیکھیں ایک بات رہے ہیں یا دنیا سے کچھ بہتر نہیں لے رہے ہیں تو استعمال منفی ہی رہے گا رابطے بحال ہوئے global world کا حصہ بنے لیکن global world میں آپ کی contribution کیا ہے نوجوان کو منفی اثر سے بچانے کا واحد راستہ اس کی contribution پر فوکس کرنا ہے اگر وہ contribute کر لے گا تو مصبت استعمال کر سکتا ہے اور ہمارے پاس اگزمپلز موجود ہیں کہ سوشل میڈیا کو بڑا پوزیٹیو استعمال کیا گیا ہے پوری دنیا میں آپ ڈیویلپ کنٹریز کو دیکھیں وہاں پر بھی نیگیٹیو امیٹیو آپ دیکھیں بزنس پرپس اس کے لیے جتنے بزنس ہیں سوشل سائٹ پہ لیں لیکن وہی پر کچھ اپنکیشن ایسی ہیں جو صرف وقت کا زیاہ ہے جس میں آپ کو کچھ نہیں مل سکتا جس میں ایک میں سر فہرست اگر نام لوں اور کسی دلازاری نہ نکل جائیں گی آپ کے لیے آپ پر چیز ہوگی حالان کہ ایسا نہیں ہوتا آپ راکھوں میں کوئی ایک ہوتا ہے جو شاید کلک کر جاتا ہے ریال لائف سے کہیں دور لے گئی ہیں اس طرح کی دیکھیں اس میں بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ کہ ٹک ٹاک کو دیکھیں اگزاجریٹ جب کر دیں گے تو ایک سی ایس بیٹھنگ ہم لے گئے اس طرف مگر اگر آپ ریالیسٹک ہو کے دیکھیں تو ہماری زندگی میں ہم ہمیں ہمیں ہاں پر انٹرٹینمنٹ کی بھی ضرورت ہے ہیلڈی انٹرٹینمنٹ ہو ہیلڈی جوکز ہو آپ ٹک ٹاک ہے یا کوئی بھی ایسی ایپ ہے جس کو آپ استعمال کریں اور لوگوں کو آپ اس سے محضوز کر سکیں جب جب ایک limit ایکسید کر جائے پھر ایڈکشن اس کی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ آپ کچھ اور کرتے نہیں آپ یقین جانی ہے although it has a lot of positive impact in my life social media but at times میں اس کدر congested feel کرتی ہوں کہ مجھ سے کوئی اور کام نہیں ہوتا ای کنی نور فوکس ایمی ایلس اگر میں کچھ اپلکیشن دیکھ رہی ہوں ایمی 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 بیسی کلی آپ منٹلی فوکس نہیں کر پاتے ہو یہ بیسی کلی جو آپ کا انٹرس ہے اس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے فار اگر آپ فیس بوک یوز کر رہی ہیں اور وہاں پہ آپ کسی ویب سائیٹ پہ چلی گئی ہے وہاں سے لنک پلک کر کے تو اب اگلے جو آپ کو ملیں گے وہ وہی ملیں گے جو آپ کے انٹرس کر رہی تی آپ جی جانی آج کر میں گوگل پہ کچھ سرچ کر رہی تی مجھے میرے انسٹرگرام پہ فیس بک پہ ٹویٹر پہ سیمیلر پر آدکس کی ایڈ آنا شروع ہو گئی ایک ایک چیز گا سرپرائز کی یہ اتنا انٹرکنیکٹڈ ہے ہم اس چیز کو ریالائز نہیں کرتے ہیں یہی چیز جو انٹر کنیکشن ہیں کیونکہ دنیا میں کوئی بھی چیز وارٹ ٹائٹ کمپارٹمنٹ میں نہیں رکھ کنیکشن ہیں انہی کنیکشن کو آپ دیکھیں اور ٹارگٹ کریں کہ ابھی ایک ذکر آپ نے کیا بزنس ہے کیونکہ سوشل میڈیا ایز پلیٹ فارم ویر یو کن لانچ سم پرڈکٹ بٹ فر دیٹ آپ کو پرڈکٹ چاہیے پہلے تو میرے پاس کچھ ہے اگر تو میں اس کو یہ پلیٹ فارم ہے جو یو موجود ہے لیکن وہاں تک آگے ایکس پلور کرنے کے لیے آپ کو محنت کی ضرورت ہے اس کے بغیر ممکن نہیں ہے لیکن کیسے بتا لگایا جا سکی یہ ایڈکشن ہے یا نہیں ہے میں اپنا پرسنل اگر اگر ایکسپیرینس بتاؤ تو میں نے سلوشن یہ نکالا تھا کہ لیٹرل دو ماہ کے لیے میں نے تمام اپلکیشن آف کر دی تاکہ میں تائم آؤٹ نکالوں سکون ہو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں اس میں پہلی چیز آوائیڈ کرنے کی ہے کہ آپ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اپنی اپس ڈیلیٹ کر دیں یا بلکل آپ گھائب ہو جائے مان تھوڑا سا ٹائم آؤٹ نکال میں نے تو خیلی کیا ایک بڑا ایک سکیوز یونگ سٹرز آپ کو دیتے ملیں گے ہمیں نیوز پتا چلتی ہیں اور پرٹیکل جو پاپولر میڈیا چیزیں سینسر ہو جاتی ہمیں فیس بوک سے ملتی اب یہی ایکس کیوز نیگیٹیو سائٹ پہ لے جاتا کہ انفرمیشن زیادہ ہوتی ہے بلکل صحیح انفرمیشن خراب ہوتی ہے ویڈاو چیکن بیلنس ہوتی اوپر ایک لمبی بحث ہو سکتی لیکن ٹائم میرے پاس ختم ہو گیا آپ شکریہ جی آپ کی تشریف آوری کے لیے اور اسی کے ساتھ ناظر آپ سے اجازت چاہوں گی انشاءاللہ کل سیم ٹائم پر پھر سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ